اسلام علیکم محلق وارس سے امریکہ میں اب تک سنتیس ہزار افراد لکمہ اجل بن چکے ہیں جبکہ مریضوں کی تعداد سات لاکھ سے تجاوز کر گئی ہے مزید تفصیل میں جانے سے پہلے آپ کو بتاتا چلوں کہ آپ دیکھ رہے ہیں اپنی دنیا ٹی وی ویڈیو کو واتسائب فیس بوک اور دیگر سوشل میڈیا پہ ضرور شیئر کریں لائک کرنے کے ساتھ ساتھ ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کریں اور ساتھ میں گھنٹی کے نشان کو دبانا مت بھولیں کمنٹ باکس میں پاکستان زندہ باد باگ پورٹ زندہ باد آئی ایس آئی کے گمنام ہیروز کو سلام اور کشمیر بنے گا پاکستان کا ناراض ضرور کمنٹ کیجئے گا دوستو امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز کی ریپورٹ کے مطابق ماہری ان کا کہنا ہے کہ باہر سے آ کر نہانا یا کپڑے تبدیل کرنا ضروری نہیں تاہم ہاتھ صفائی سے ضرور دھونے چاہیے یہ بات درست ہے کہ کسی متاثرہ شخص کی چھینک یا کھانسی سے وائرل کترے ہوا میں پھیل سکتے ہیں لیکن ان میں سے اکثر زمین پر گر جاتے ہیں اور تحقیق میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ وائرس کے چھوٹے کترے تقریباً آدھے گھنٹے تک ہوا میں دیرتے نظر آئے تاہم یہ اتنے بھاری نہیں ہوتے کہ آپ کے کپڑوں سے ٹکرائیں چنانچہ وہ ایرو ڈائنامکس کے اصولوں کے تحت ہوا میں ہی دیرتے رہتے ہیں ورجینیا ٹیک یونیورسٹی کے ایرو سول سائنسدان ڈاکٹر لنزی مار کہتی ہیں کہ کسی انسان کے اردگرد وائرس کے چھوٹے کترے ہوا کے بہاؤ کے رخ پر سفر کرتے ہیں چونکہ انسان کی حرکت کی رفتار اس سے کم ہوتی ہے تو جب ہم حرکت کرتے ہیں تو ہم ہوا کو پیچھے دکیل کر آگے بڑھ جاتے ہیں تو اگلی بار اگر کوئی آپ کے اردگرد چھینکے تو اتمنان رکھیں کہ فیزکس کے عام اصولوں کے مطابق آپ کا کم رفتار سے حرکت کرتا ہوا جسم ہوا میں موجود وائرس کے کتروں کو پیچھے دکیل کر آپ کے کپڑوں پر گرنے نہیں دے گا انہوں نے مزید کہا کہ یہی وجہ ہے کہ آپ کو اپنے بالوں یا داڑی پر وائرس کے گرنے کے بارے میں فکر مند نہیں ہونا چاہیے البتہ اگر آپ باہر ہیں اور کوئی شخص آپ کے قریب چھینک دے تو احتیاط کے طور پر آپ کو گھر جا کر کپڑے بدلنے چاہیے اور نہانا چاہیے نیو انگلنڈ جنرل آف میڈیسن میں شائع ہونے والی تحقیق کے مطابق کرونا وائرس پلاسٹک اور کسی سخت دھاتی سطح پر تین دن تک اور کارڈ بورڈ پر چوبیس گھنٹے تک فال رہ سکتا ہے وائرس ماہرین کا کہنا ہے کہ کارڈ بورڈ کی طرح کپڑوں میں موجود نیچرل فائبر بھی جذب کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے اس لیے کسی سخت سطح کے مقابلے میں وائرس کپڑوں پر جلدی سوک جاتا ہے ایک حالیت تحقیق کے مطابق جین کے ہسپتالوں کے کرونا وائرس میں پچاس فیصد سے زائدہ طبی عملے کے جوتوں میں کرونا وائرس پایا گیا اس پر ماہرین نے مشورہ دیا کہ اگر آپ کے جوتے دھل سکتے ہیں تو انہیں دھولیں تاہم یہ کرونا وائرس کے لیے اتنا بڑا رسک نہیں ہے وائپ سے جوتے زاف نہ کریں کیونکہ اس سے سول میں لپٹے جراسیم آپ کے ہاتھ کو منتقل ہو جائیں گے ماہرین کا مزید کہنا ہے کہ اگر آپ کے گھر میں چھوٹے بچے زمین پر کھیلتے ہیں یا کوئی بیمار موجود ہے جس کا مدافعتی نظام کمزور ہے تو جوتے گھر میں نہ لائیں ماہرین نے مزید کہا ہے کہ اخبار یا پارسل سے کرونا وائرس منتقل ہونے کے کوئی شواہد نہیں ملے ہیں کرونا وائرس کے حوالے سے ماہرین نے کئی ایتیاتی تدابیر بتائی ہیں جبکہ گزشتہ دنوں برطانوی ماہرین نے دوپ میں بیٹھنے کو محلق وائرس کے لیے ضرر رسان قرار دیا تھا پروفیسر موساحت عزدرک نے بتایا کہ سگرٹ نوشی کرنے سے ہمارا نظام قوت مدافعت کمزور ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے وائرس کے خطرات میں اضافہ ہو جاتا ہے چین میں کیے جانے والے ایک سروے سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ سگرٹ نوشی کرنے والے لوگوں کو کرونا وائرس کا خطرہ عام لوگوں سے چودہ فیصد زیادہ ہوتا ہے اس سے پہلے عالمی دارہ صحت ڈبلی ایچو کی جانب سے بھی لوگوں کو خبردار کیا گیا تھا کہ سگرٹ نوشی سے وائرس کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے عالمگیر وبا کرونا وائرس کے خاتمے کے لیے دنیا بر میں سائندانوں کی جانب سے تجربے کرنے کا سلسلہ جاری ہے کرونا وائرس کے خلاف انٹی وائرل دوا کا بندروں پر کامیاب تجربے کا دعویٰ کیا گیا ہے امریکہ اور کینیڈا میں دو مختلف تحقیقی ریپورٹس میں نئے نوول کرونا وائرس سے ہونے والی بیماری کوویڈ نائنٹین کے شکار افراد کے لیے تجرباتی دوا ریمیڈیزویر کے استعمال کے نتائج کو حوصلہ افضاء قرار دیا تھا انٹی وائرل دوا ریمیڈیزویر کو کرونا وائرس کے علاج کی ابتدائی دواوں میں ایکم مانا جا رہا تھا جبکہ ہیلتھ نیوز ویبزائیڈ سٹیٹ نے جمعیرات کے روز ریپورٹ کیا تھا کہ دوا ریمیڈیزویر شکاگو میں ایک ہسپتال میں زیر علاج مریضوں پر موثر ثابت ہو رہی ہے کوویڈ نائنٹین مریض جو تجرباتی دوائی لے رہی ہیں جس سے ریمیڈیشور کہا جاتا ہے وہ تیزی سے صحتیاب ہو رہی ہیں زیادہ تر دنوں میں گھر جاتے ہیں ایسٹی ایٹی نیوز نے اس مقدمے کی سماعت کے بارے میں گفتگو کی ویڈیو حاصل کرنے کے بعد بتایا منشیات کے کلینیکل ٹرائل میں حصہ لینے والے مریضوں کو تنفس کے شدید علامات اور بخار تھا لیکن وہ علاج کے ایک ہفتے سے بھی کم عرصے کے بعد ہسپتال چھوڑنے میں کامیاب ہو گئے تھے ایسٹی ایٹی نے مقدمے کی سربراہی کرنے والے ڈاکٹر کے حوالے سے بتایا کہ سب سے اچھی خبر یہ ہے کہ ہمارے بیشتر مریضوں کو پہلے ہی چھٹی دے دی گئی ہے جو بہت بڑی بات ہے ہمارے پاس صرف دو مریض آراغ ہوئے ہیں شکاگو یونیورسٹی میں متعدد بیماریوں کے ماہر ڈاکٹر کیتھلین مولا نے جو کلینیکل ٹرائل کی قیادت کر رہے ہیں ویڈیو میں کہا مولین نے سی این این کی جانب سے تبزرہ کرنے کی درخواست پر فوری طور پر جواب نہیں دیا کرونا ویرس کے خلاف انٹی وائرل دوا کا بندروں پر کامیاب تجربے کا دعویٰ عالمگیر وبا کرونا ویرس کے خاتمے کے لیے دنیا بھر میں سائنس دانوں کی جانب سے تجربے کرنے کا سلسلہ جاری ہے سائنس دانوں نے تحقیق کے بعد یہ دعویٰ کیا تھا کہ ہیپاٹائٹس سی کی ویکسین بھی کرونا ویرس کے مریضوں کے لیے مددگار ثابت ہوئی ہے جبکہ اسٹریلیا کے سائنس دانوں نے جنوں اور پیراسائٹ کے خلاف استعمال کی جانے والی دوا بھی کرونا کے خلیوں کا خاتمہ کرنے میں مددگار ثابت ہونے کا دعویٰ کیا تھا لیکن اب امریکہ کے سائنس دانوں نے انٹی وائرل دوا ریمنس ویر کا بندروں پر کامیاب تجربے کا دعویٰ کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ دوا کرونا کے خلاف محصر ہے غیر ملکے خبر رسائی دارے کے مطابق سائنس دانوں نے تجربے میں بندروں کے دو گروپوں کو کرونا وائرس سے متاثر کیا بعد ازا انہوں نے ان میں سے صرف ایک بندروں کے گروپ کو انٹی وائرل دوا ریمنس ویر دی سائنس دانوں نے بندروں کو یہ دوا انفیکشن کا پہلا ڈوز لگنے کے بارہ گھنٹوں بعد سے لگاتار چھے دنوں تک دی سائنس دانوں نے ابتدائی تجربے سے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ جن بندروں کو دوا دی گئی ان میں پہلی ڈوز کے بارہ گھنٹوں بعد ہی بہتری نظر آنے لگی تھی سائنس دانوں کا کہنا تھا کہ بندروں کے ڈس گروپ کا علاج کیا جا رہا تھا ان کے پیپڑوں میں دوسرے گروپ کی نسبت وائرس کی مقدار کم پائی گئی اس تجرباتی دوا کے حوالے سے مختلف ممالک میں کلینیکل ٹرائلز جاری ہیں جن میں کوویڈ نائنٹین کے خلاف اس کی آفادیت کا جائزہ لیا جا رہا ہے خصوصاً چین میں ایک بڑی تحقیق کے نتائج روامہ کسی وقت سامنے آ سکتے ہیں شکاگو یونیورسٹی کی تحقیق کے حوالے سے گلاد نے اپنے بیان میں کہا کہ اس مرحلے پر ہم بس یہی کہہ سکتے ہیں کہ ہم دنیا بھر میں جاری سٹریز کے نتائج کی دستیابی کے منتظر ہیں کمپری نے بتایا کہ اس کے کوویڈ نائنٹین کے سنگین کیسز بس جاری کلینیکل ٹرائلز کے نتائج بھی اپریل میں سامنے آ سکتے ہیں اور شکاگو یونیورسٹی کے ڈاکٹر کیتھلین مولین کے مطابق چار سو مریضوں پر ہونے والی ایک الگ تحقیق کا ڈیٹا گلاد نے لاک کر لیا ہے یعنی وہ کسی بھی وقت جاری ہو سکتے ہیں تو دوستو اس وبا نے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لیا ہوا ہے سائنس دان سر جوڑ کر کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح سے اس کی جو ہے وہ ویکسین تیار کر لی جائے آئے روز اتنی زیادہ تحقیقات سامنے آتی ہیں اس میں اہم پیش رفت بھی ہوتی ہے چائنہ کے سائنس دان دیکھ لیجئے آسٹریلیا، امریکہ مطلب یہ کہ تقریباً ہر ملک کے سائنس دانوں نے اپنی طرف سے کوشش کی ہے کہ کسی طرح سے اس بیماری کی اس وبا کی کوئی ویکسین تیار کر لی جائے اسی طرح سے پاکستان کے ڈاکٹر اور سائنس دان بھی اس معاملے میں کوشش میں لگے ہوئے ہیں کہ کسی طرح سے اس کی ویکسین کا کوئی ذریعہ نکالا جائے کوئی ویکسین تیار کی جائے کوئی ایسی میڈیسن ہو جو اس بیماری کا شکار ہونے والے افراد کے لیے موثر ثابت ہو سکتی ہے کوئی بھی ویکسین تیار تو جلدی کر لی جاتی ہے اس میں تھوڑا سا ٹائم درکار ہوتا ہے لیکن ایشو اس بات کا ہے کہ اس کے تجربے کے مراحل بھی کچھ ایسے ہوتے ہیں اس کو پہلے مختلف جانوروں پر ٹیسٹ کیا جاتا ہے تو اسی طرح سے اب یہ تحقیق سامنے آئی ہے کہ بندروں پر اس کا جو ہے ٹیسٹ کیا گیا ہے میڈیسن کا اور اس کی ریپورٹ جو ہے وہ کافی حد تک پوزیٹیو ہے تو دوستو دیکھنا ہوگا کہ اگر یہ دوا کامیاب ہو جاتی ہے تو اس کو مارکیٹ میں آنے میں کتنا ٹائم لگ سکتا ہے یہ دوا جس طرح سے کہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ یہ کامیاب ہے بندروں پر اس کا تجربہ بھی ہو چکا ہے اب انسانوں پر اس کا تجربہ کیا جائے گا اس کے بعد جو ہے پھر اس کو لیبورٹریز میں تیار کیا جائے گا لیکن دوستو یہ بات ذہن میں رہے کہ عام عوام تک اس میڈیسن کا پہنچنا اتنی جلدی ممکن نہیں ہے اس میں بارہ ماہ سے لے کے اٹھارہ ماہ لگ سکتے ہیں یعنی کہ سال سے ڈیڑھ سال کا عرصہ لگ سکتا ہے لیکن اس سے کچھ دن پہلے امریکہ نے یہ دعویٰ بھی کیا تھا کہ سپتمبر دوہزار بیس تک جو ہے وہ کرونا وائرس کی دعویٰ جو ہے وہ مارکیٹ میں آ جائے گی اور سب کو اویلیبل ہوگی لیکن ابھی اس میں بھی کافی ٹائم باقی ہے ابھی اپریل کا مہینہ چل رہا ہے تو اس کے بعد پھر سپتمبر کے مہینے تک ہمیں انتظار کرنا پڑے گا لیکن دوستو بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ جس طرح سے لاگ ڈاؤن میں پاکستان میں تھوڑی سی نرمی کی گئی ہے عوام نے اسی طرح سے بازاروں کا رخ کرنا شروع کر دیا ہے دوستو ابھی پوری دنیا اس وبا سے لڑ رہی ہے ہمیں بے احتیاطی کرنے کی ضرورت نہیں ہے کسی بڑی مشکل میں بہن سکتے ہیں ہمارے لیے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں ابھی آپ نے دیکھا کہ پرسوں کی ریپورٹ جو ہے وہ پاکستان میں چوبیس گھنٹے کے دوران سترہ لوگوں کی امواد سامنے آئی تو یہاں سے ہمیں یہ چیز ظاہر ہوتی ہے کہ جس دن لاگ ڈاؤن میں نرمی کی گئی اس دن سے پاکستان میں اس وبا کے بڑھنے کے جو چانسز ہیں وہ زیادہ ہو گئے ہیں اور پاکستان میں مریض بھی زیادہ سامنے آنا شروع ہو گئے ہیں دوستو ایک بات میں یہاں پر ضرور کہنا چاہوں گا کہ ابھی ہمیں جتنی تعداد نظر آ رہی ہے جس طرح سے کیاٹ وزیر اعظم عمران خان یہ کہہ رہے تھے کہ پاکستان میں ابھی چودہ سے پندرہ ہزار کے لگ بگ مریض ہو سکتے ہیں لیکن میں نے کچھ عرصہ پہلے یہ بات کی تھی کہ پچاس ہزار تک ہو سکتے ہیں لیکن میں یہاں پر یہ بات کہنا چاہوں گا کہ اگر تمام لوگوں کا ٹیسٹ کیا جائے تو یہ تعداد کہیں زیادہ ہو سکتی ہے اب چونکہ پاکستان میں فیسیلیٹیز کی کمی ہے وسائل کی قلت ہے اس وجہ سے روزانہ کی بنیاد پر زیادہ سے زیادہ ٹیسٹ ہو پانا مشکل نہیں ہے ابھی جتنا پوسیبل ہے ہو رہا ہے لیکن اگر زیادہ ٹیسٹ کیے جاتے ہیں تو چانسز یہ بھی ہیں کہ زیادہ لوگ اس مرض کا شکار ہو کر ہمارے سامنے آ سکتے ہیں اور یہ تعداد ابھی جو بارہ چودہ پندرہ ہزار کے لگ بگ بتائی جا رہی ہے اس سے کہیں زیادہ بھی ہو سکتی ہے تو اسی لیے ہمیں بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے تو دوستو یہ تھی اب تک کی لیٹسٹ اپ ڈیٹس مجھے اگلی ویڈیو تک اجازت دیجئے گا فی امان اللہ